دوستو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ مانگو آج کیا مانگنا چاہتی ہو تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشفرانہ کرلوں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد گرامی کے پاس تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں کہ بابا آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہیں انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عائشہ آج تم جو مانگنا چاہتی ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو میں آپ کے پاس ان کی اجازت سے تشریف لائیں کہ آپ سے مشفرہ کرلوں کہ کوئی قیمتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی جائے آپ مجھے مشفرہ دیں کہ میں ان سے کیا مانگوں تو حضرت عبو بکر صدیق فرمانے لگے کہ بیٹا حضور سے جا کر کہنا کہ شبہ میراج کی خلوت میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دیں سبحان اللہ قربان جاؤں حضرت عبو بکر صدیق پر مانگا بھی تو علم مانگا اور فرمایا عائشہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتائیں وہ مجھے لازمی آ کر بتانا اب حضرت عائشہ صدیقہ واپس تشریف لائیں تو نبی پاک نے پوچھا کہ عائشہ مشفرہ ہو گیا تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں جی یا رسول اللہ مشفرہ ہو گیا تو نبی پاک نے دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ شبِ میراج کی شب خلوتِ خاص میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات ہمیں بتا دے یہ سوال سننے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر تبسم فرمایا آپ مسکرا دیئے شاید اس بات پر کہ غارِ یار نے بھی انتخاب کیا تو کس بات کا کیا یا آپ اس بات پر مسکرا دیئے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دی تو راز راز نہ رہے گا لیکن چونکہ آپ وعدہ کر چکے تھے تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ سنو کہ جب میں قربے خاص میں پہنچا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں کی ان میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد تمہاری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جھوڑ دے گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں سبحان اللہ اب یہ جواب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہوئیں اور آپ واپس اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں سارا ماجرہ سنا دیا یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں کہ بابا یہ بات کوئی رونے کی تو نہیں ہے بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو اسے جنت ملے گی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ بیٹا یہ تصویر کا ایک رخ ہے دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی حمد ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آسرہ دے سکتا ہے اور وہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا یہ کہانی کا دوسرا رخ ہے میں اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں سبحان اللہ دوستو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی بھی کپیسٹی میں کسی کی مدد کر سکیں کسی ٹوٹے ہوئے دل پر مرحم لگا دیں تو یہ موقع کبھی زندگی میں چوکیے گا مت موسیقا موسیقا